اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن ان کے یہاں سہری کے گنجائش نہیں تھی اس لئے سی مسلم کے حدیث ہے فَصْلُ مَا بَيْنَ السِّيَا مِنَا وَالسِّيَا مِنَا وَالسِّيَا مِا اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلَتُ السَّحْرِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں اور اہلِ کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سہری کو کھانا ہے تو یہ سہری کی فضلت ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ سمت کو یہ گنجائش دی گئی ہے اور ہمارے روزوں کو سہری ممتاز کرتی ہے اہلِ کتاب کے روزوں سے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور مستدامت کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سہری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ جو خصوصی فضیلت کی روایت ہے یہ روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ روایت ضعیف ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ سہری کا حکم کیا ہے یعنی کیا سہری کھانا ضروری ہے روزے کیلئے سہری کھانا واجب ہے اگر کوئی سہری چھوڑ دے تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ سہری کھانا مستحب ہے پسندیدہ ہے بہت بہتر ہے لیکن اگر کسی نے سہری چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اس لئے اسے روزہ رکھنا چاہیے اور چونکہ یہ فرض روزہ ہے اس لئے اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا چاہیے اور سہری چھوڑ جانے کے ویسے روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سہری چھوڑ کر بھی روزہ ہو جائے گا چنانچہ سعی بخاری کے ایک روایت حدیث عمر 1915 اس میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے رمضان میں افطار اور سہری کے بغیر دوسرے دن کا روزہ رکھا یعنی ایک روزہ رکھا اس کے بعد افطار بھی نہیں کیا سہری بھی نہیں کیا ڈائریکٹ دوسرا روزہ رکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح تعلیم دی لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ جو روزے تم رکھ چکے ہو اس کو دوبارہ رکھو اس کو دہراؤ تم نے سہری نہیں کھایا تھا اس لئے یہ روزہ تمہارا نہیں مانا جائے گا ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس لئے سہری کھانا یہ مستحب ہے اور اسی بات پر سب کا اتفاق امام نوی رحم اللہ نے شرع مسلم میں لکھا ہے وَعَجْمَعَلُ عُلْمَا وَلَا اِسْتِحْبَا بِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ کہ تمام علماء کے اس بات پر اجمع ہے کہ سہری کھانا یہ مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سہری کا مستحب وقت کیا ہے تو دیکھیں سہری کا مستحب وقت یہ ہے کہ اسے جس قدر ہو سکے تاخیر کر کے لیٹ کر کے کھایا جائے یہی مستحب وقت ہے چنانچہ صاحب ابن احبان کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مَأْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا أَنُّ أَخْحِرَ سُخُورَنَا کہ ہم انبیاء علیہ وسلم کی جماعت کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم سہری کو تاخیر کر کے کریں سہری تاخیر سے کریں تو بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے سہری تاخیر سے کرنا چاہیے تاکہ دن میں اس کا اثر ہو اگر آدمی پیرے ہی سہری کھا لے اشاباد ہی سہری کھا لے اور آدمی پیرے سے سوئے رہے تو صبح ہوتے ہو تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور روزے کو اس کا بینیفٹ نہیں مل پائے گا اس لئے تاخیر سے سہری کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ روزے کو بھی اس کا بینیفٹ مل جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ سہری میں کھانے کے لئے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں احادیث میں کوئی پابندی نہیں بتائی گئی ہے اس لئے جو چاہے جو توفیق ملے کوئی بھی چیز ہم سہری میں استعمال کر سکتے ہیں البتہ سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سہری یہ خجور ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خجور کا احتمام یہ بہتر بات ہے اور اسی طرح صحیح ابن احبان کی روایت ہے کہ تسحرو کہ تم لوگ سہری کرو گرچہ ایک گھنٹ پانی ہی پیلو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کھانا سہری میں ہو سکتا ہے اور اگر کچھ بھی محصر نہیں ہے تو کم سے کم پانی تو اسے پی لینا چاہیے تو یہ دو چیز کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص غزہ کا نام نہیں آتا ہے کہ یہ چیز سہری میں کھانا چاہیے اس لئے ایک آدمی سہری میں کوئی بھی حلال چیز کھا سکتا ہے البتہ یہ دھیان ہوئے رہے کہ سہری اگر آدمی لیٹ سے کر رہا ہے اس کے بعد فرنس کو مسجد میں جا کے نمائے پڑھنی ہے تو کھانے میں پیاز یا کچھلے سے نوگر نہ استعمال کرے کیونکہ اس کو کھانے کے بعد موکی جو بھو ہے اس کی وجہ سے نمازیوں کے بیچ میں جانے سے اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم میں مانا فرمایا ہے یا رمضان ہو یا غیر رمضان یہ عام طور سے منع کر دیا گیا ہے اس لئے کوئی بھی وقت ہو ان فرنوں کو یا ان چیزوں کو کھا کے مسجد کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے سہری چونکہ اس کے بعد نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے اس لئے یہ چیزیں نہیں استعمال کرنے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ کچھ لوگ بیڑی سیکریٹ وگرہ بھی پی لیتے ہیں اس ٹائم پہ اور اس کے بعد من کو نماز جانی ہوتی ہے اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ایسے وقت میں بیڑی سیکریٹ بھی نہیں پینا چاہیے تو یہ چند مسائل تھے سہری سے متعلق اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کے توفق دے آمین رب العالمين ہم سکریٹ بھی میں پیدا ہم سکریٹ بھی میں پیدا لے موسیقا موسیقا ہمسیر تھوہ موسیقا ہم